اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سبھی کو اچھا رکھے آج میں آپ سبھی کے لئے لے کے آئیں ہوں یہ ٹیسٹی سے پوری اور ایک سکاتھ ساتھ بھڑتا یہاں میں نے مطر لے لی ہے اسے میں نے اچھے سدھولیا ہے ہری مرچے ادرک لہسن اور ہرادھنیا مطر بہت زیادہ فریش اور تازی مل رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میں نے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کچوری کی تو کچوری میں جو مسالہ جائے گا وہ بہت زیادہ خوشبودار اور اسے ٹیسٹ اس کا بڑھا دے گا تو مسالہ ہم دیار کر لیتے ہیں آپ اسے ضرور بنا کے ٹرائے کر جائے گا تو یہاں ہم سب سے پہلے لیں گے ایک چمچ سابت زیرہ یہ سفیز زیرہ ہے آپ اس میں شہ زیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں اس کے خوشبو اور فلیور کو بڑھانے کے لئے جائے گی اس میں ایک چمچ سونف اور اس میں ایٹ کریں گے ہم آدھا چمچ سابت دھنیا اگر آپ کو سابت دھنیا زیادہ ہی پسند ہے تو آپ سابت دھنیا کی کونٹیٹے بھی ایک چمچ کر سکتے ہیں یہاں میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں تو سابت لال مرچ ہم ہری مرچ بھی ایٹ کریں گے ان سبھی کو روشٹ کر کے ہم پیس لیں گے اسے بعد میں کریں گے پہلے ہم بورتہ تیار کر لیتے ہیں یہاں ککر میں میں نے آلو ایٹ کر دی ہیں اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور اسے ہم تین سے چار سیٹی لگا کر آلو کو کھونے تک پکا لیں گے اور جیسے ہی آلو بل جائیں گے پھر ہم بورتہ تیار کریں گے اسے کور کر دیتے ہیں اور فلم پر ہم اسے رکھ دیتے ہیں ایک طرف ہم جو مسالے آپ کو دکھائیں گے وہ تیار کروں گی تو یہاں میں نے پین لے لیا ہے جو مسالے آپ کو دکھائیں گے اسے میں ہلکا سا روست کر کے خوش مہانا تک روست کر لیں گے اور ٹھنڈا کر کے اسے ایک باریک پاؤڈر بنا لیں گے پھر اسے میں نے وہی پین لے لیا ہے اس میں ایک چمچ میں مسٹرڈ اویل اٹ کر رہی ہوں یہ جیسے ہی گرم ہو جائے گا اس میں میں لہسن کی کلیاں اٹ کر دوں گے اور اس میں جائے گا ادرک اور ہری میرچ پہلے ہم ہلکا سا اسے روست کر لیتے ہیں تیل کے ساتھ اب ہم اٹ کر دیں گے اس میں ادرک اور ہری میرچ ہری میرچ کو بھی اچھے سے تیل کے ساتھ لہسن کے ساتھ مکس کر لیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور زائکے دار بنتا ہے اس طرح سے مٹر اور ہری میرچ ہری میرچ ہی درک لہسن کا بھی کچھاپن نکل جاتا ہے یہاں مٹر اٹ کر دیں گے مٹر کو ہلکا سا ہم سبھی چیزوں کے ساتھ مکس کر لیں گے اور دو سے تین چمر اس میں پانی اٹ کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے ہم لو فلیم پر اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ ہو چکی ہے تو اس دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں تک پانی خوشک نہ ہو جائے لو فلیم پر تو دیکھئے پانی ہو چکا تھا یہاں خوشک آپ کو بہت کم نظر آ رہا ہوگا اس میں چلاتے ہوئے جو پانی ہے بچہ ہوا اسے خوشک کر لیں گے پھر مٹر کو ہم تھنڈی کر کے پیس لیں گے تو اسے ہو چکا ہے اور میں نے یہ کڑھائی لے لی ہے دوسری اس میں ہم بھرتا تیار کریں گے دو چمچ اس میں تیل ایٹ کریں گے اور جیسے ہی گرم ہو جائے گا اس کے اندر ہم زیرہ ایٹ کریں گے تو یہ گرم ہو چکا ہے یا زیرہ ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم ایک کٹی ہوئی پیاز میڈیم سائز کی ایک پیاز کو میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اسے ہم ہلکا سا صرف سوفٹ کریں گے اسے زیادہ ہم نہیں پکائیں گے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے اب اسی سٹیج پہ ہم ٹماٹر ایٹ کر دیں گے اس میں ہری میچے بھی ایٹ کر دیں گے ہم ساتھ میں ہی یہیں تھوڑا سا مک کر لیں اور اسی میں ایٹ کریں گے ایک چمچ نمک ٹیسکیاں کورڈنگ اپنی اور ان سبھی چیزوں کا پہلے مکس کر لیں گے ساتھ میں ہی ہم سارے مسالے اس میں ایٹ کر دیں گے ایک ایک کر کے اب اس میں ایٹ کریں گے آدھا چمچ ہلدی پاوڈر اسے کلر اچھا ہے پھرتے کے اندر یہ یلو کلر کا بھرتا ہوتا ہے اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے ہلدی سے ہم نے ہری میچے بھی یہاں ایٹ کر رہی ہیں ایک چمچ ہم لال میچے بھی یہاں ایٹ کر رہے ہیں میچے آپ اپنے ٹیسکے کورڈنگ رکھ سکتے ہیں میں ڈیر چمچ یہاں تنیا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں انہیں پہلے ہم مکس کر لیں گے سبھی مسالوں کے ساتھ جو ٹماٹر پیاز ہے جیسے ہی مکس ہو جائے گا اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے مسالے جلنے لگے ہیں نیچے یہاں آدھا کپ پانی ایٹ کر دیں گے مسالہ بھون جائے گا اور ٹماٹر پیاز بھی اسی پانی سے ہم گلہ لیں گے دیکھیں بس اتنا پانی اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب یہاں پر میں ایٹ کر دوں گے اس میں آدھا کلیسن کا پیسٹ اسے بھی مکس کر دیں گے اور کچھ دیر کے لیے ہم کور کر کے ان سبھی چیزوں کو ایسے ہی پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب باقی کی تیاری ہم کر لیتے ہیں یہ جس پورٹ پہ میں نے مٹر کو فرائی کیا تھا اسی میں مٹر کا پیسٹ بھی میں ڈال کے اچھے سے اسے مکس کروں گے مٹر کے پیسنے کے بعد جو اور کچھا پانی اس کے اندر ہوگا وہ نکل جائے گا جو تھوڑا بہت پانی ہوگا مٹر کے اندر وہ بھی اچھے سے خوشک ہو جائے گا اور اس کے اندر ہم مسالے بھی ایٹ کریں گے پہلے ہم اسے اچھے سے لو فلم پر چلاتے ہوئے اس طریقے سے کسی بھی سپیچولے سے یا چمچ سے آپ اس طریقے سے مکس کر لیں پانی کو اچھے سے خوشک کر لیں تیکھے جو ہماری کچوری ہیں وہ پھٹے نہیں تو دیکھئے کافی ڈرائی ہو چکا ہے یہاں میں آدھا چمچ ہلدی ایٹ کر رہی ہوں اور اس میں ایٹ کروں گے میں نمک دیان رہے بھرتے کے اندر بھی نمک ہے جو آٹا ہم گوندیں گے اس کے اندر بھی نمک رہے گا اور یہ جو مسالہ میں نے روست کر کے پیسا ہے اسے بھی اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے کچھ دیر کے لیے اور ہم لو فلم پر اسے پکا لیں گے آپ کو خود لگے گا جیسے ہی ڈرائی ہو جائے گا تو یہ ایک جگہ اکھٹا ہو جائے گا اور بہت زیادہ ٹائٹ ہون لگے گا تو دیکھئے خوشک بہت زیادہ ہو چکا ہے مسالے بھی اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب یہاں میں اٹ کر دوں گی اس کے اندر امچور پاوڈر امچور پاوڈر سے ایک اچھا سا کھٹاس اور اس کے اندر فلیور اس کا بڑھ جائے گا تو امچور پاوڈر اس لیے اٹ کر رہے ہیں بازار کی پوری میں بھی آپ نے کھائی ہوں گے تو اس میں ہلکی سی کھٹاس رہتی ہے اب یہاں پر ہم اٹ کر دیں گے ہرا دھنیا اور انہیں مکس کر لیں گے فلم کو میں نے یہاں بند کر دیا ہے یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے سب ہی چیزیں تو میں اسے ٹھنڈا کر کے ایک سائٹ رکھ دوں گی اور ایک طرف ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے اپنا بھردہ تیار کیا تھا مسالہ اس کا بھون رہا ہے دیکھئے مسالہ بھی کتے سے اچھے سے یہاں پک رہا ہے ہم اسے چمس سے چلاتے ہو اور تھوڑا پکا لیں گے جو اس میں تھوڑا بہت پانی نظر آ رہا ہے اسے بھی خوشک کر لیں گے اور جو اس کا تیل ہے اس میں اس طرح سے میٹ کر رہی ہوں بس اور اسے بھی مکس کر دیں گے کچھ دیر ہم میڈیم فلیم پر اسے اسی طریقے سے بھون لیں گے اور دیکھئے یہاں لائٹ چلی گئی تھی اور میں نے ابھی بتی جلائی ہے میرے بیچ میں ہی کام اس مہا پر رک گیا تھا اب اس میں میں یہاں بھرتہ آٹ کر دوں گے یہ تھنڈا ہو گیا تھا میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے بھرتہ آپ کو کتنا اس میں باریک یا کتنا موٹا رکھنا ہے وہ آپ نے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور پانی کی قونٹیٹی بھی آپ اس میں اپنے حساب سے ہی ایڈ کر سکتے ہیں میں صرف اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں مجھے تھک لگے گا تو میں بعد میں ایڈ کر دوں گی یہ تھوڑا سا گھاڑا ہی اچھا رکھتا ہے زیادہ پتلا ہو جاتا ہے تو پوری سے یہ کھایا نہیں جاتا دیکھئے نمک چیک کر لیتے ہیں اس میں مجھے نمک کم لگ رہا ہے تو میں اس میں آدھا چمچ نمک اور ایڈ کر رہی ہوں روٹر میں نے ایک چمچ نمک اٹھ کیا ہے اور میں نے یہاں تھوڑا سا پانی اور اٹھ کیا ہے کیونکہ یہ پکے گا تو تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا کور کر دوں گی یہ پانچ منٹ بعد دکھاتے ہوں تو دیکھئے پانچ منٹ بعد یہ اچھے سے پک چکا ہے اس میں دھنیا اٹھ کرنے کے بعد میں ڈھکن ڈھکر اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گی اور یہاں ہم آٹا تیار کر لیتے ہیں پوری کا یہ میں نے گہوں کا ڈیڑھ کا پاٹا لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی اس طریقے سے کرش کر کر اجوین اس میں ایڈ کروں گی دو چمچ ریفائنڈ آئل اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں میں نے نمک ڈال دیا تھا آپ نہیں دکھا پائی میں اور نوربل پانی سے اس طریقے سے ہم گوند لیں گے زیادہ ٹائٹ ڈور اس کا نہیں تیار کرنا ہے ہلکا سا سوفٹ ہی رکھیں گے جیسے ہم روٹی بغیرہ کر رکھتے ہیں اتنا ہی سوفٹ ہمیں رکھنا ہے زیادہ ٹائٹ کریں گے تو آپ یہ پھٹنے لگیں گی دیکھئے کتنے اچھے سوفٹ ہو چکا تھا آٹا اور میں آپ کو پوری بنا کے اس کی دکھا رہی ہوں تو اس طرح سے چھوٹی سی ایک پیڑا لے لیں گے اسے گول کر لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے انگلیوں سے ہم گول کر لیں گے بیٹ کو ہم موٹا رکھیں گے کناروں کو پتلا رکھیں گے اور اس میں اپنے حساب سے آپ سٹفنگ بھر سکتے ہیں تو دیکھئے بس میں اتنی ہی سٹفنگ اس میں بھروں گی بس اسے زیادہ نہیں اور اسے ہم اس طرح سے رول کریں گے جیسے موموز رول کرتے ہیں چاروں طرف کو کناروں کو اس طرح سے پکڑتے ہوئے اوپر کا جو آٹا ایکسٹر ہے اسے نکال دیں گے زیادہ آٹا رہ جاتا ہے تو کچھی کچھی پوریاں لگتی ہیں کچوریاں اس طرح سے ہاتھ سے دبا لیں بس یہ ہو چکی ہے میں ساری تیار کر لوں گی یہاں کڑھائی میں میں تیل اٹ کر دیتی ہوں جیسے ہی گرم ہو جائے گا اس میں میں ایک ہی کر کے پوری اٹ کر دوں گی دیکھئے میں نے یہ چیک کرنے کے لئے تھوڑا سی اس میں آٹا ڈال کے دیکھا ہے بس اتنے ہی گرم میں چاہیے اگر میں زیادہ گرم کر لیتی تو ایک دم سے ڈالتے ہی جل جاتا یہ ابھی جلا نہیں تو اتنے ہی گرم ہمیں تیل اس میں چاہیے تھا اب ایک ایک کر کے پوری اٹ کر دیتے فلم کو یہاں لو ٹو میڈیم رکھیں گے زیادہ ہائی فلم پہ یہاں ہمیں میڈیم فلم پہ نہیں پکانا ہے لو فلم پہ پکائیں گے دیکھیں دھیان رکھیں میرا ابھی اس میں حال جل جاتا تیل گرم تھا دھیان سے اس کے اندر پوری اٹ کریں اور اس طرح سے چمت سے آپ تیل اس کے اوپر ڈالتے رہیں جسے پوری اچھے سے پھول جائے گی اب یہ سارے پھولیے پھول جائیں گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہاں پوری اچھے سے پھول گئی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گی کوئی آڈ ایسی ہو جاتی ہے جو نہیں پھولتی ہے تو آپ اس طرح سے تیل ڈالتے رہیں تو اچھے سے وہ پھول جائے گی یہ پوری دو میری بیٹیوں نے بنائی تھی اس لیے نہیں پھولی ہے اس لیے تھوڑی ایسی رہ گئی تھی جو میں نے اس میں اپنی پوری بنا کے ایڈ کے لیے وہ اچھے سا پھول چکی ہے بچے کبھی کبھی ضد کرتے ہیں تو بچوں کو یہ فرمائش پوری کر دینی چاہیے تو یہ تیار ہو چکی ہے میں پلیٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں یہاں تیار ہو چکا ہے ہمارا بھرتا بھی اور پوریا بھی ساری ریڈی ہیں اور یہ کھانے میں بہت زیادہ زائیدار ہیں بہت زیادہ تیسٹی ہیں آپ اس طریقے سے بنایں بہت زیادہ میں آپ کو سیمبل طریقہ بتایا ہے بھرتا بنانے کا بھی اور پوری بنانے کا بھی آپ پوری میں نے صرف آٹے کی بنایا ہے آپ چاہیں تو میدے کی بھی بنا سکتے ہیں یہ میرے گھر میں فرمائش تھی تو میں نے سوچھا آٹے ہی سے بنا لو تھوڑا ہیلدی بھی ہو جائے گا اور یہ ویسے ہی فرائی رہتی ہے میدر لیتے ہیں تو میدر زیادہ انہل دی ہو جاتا میں دیکھیں آپ کو توڑ کے دکھا رہے ہوں کچھنی اندر سے یہ پھولی بھی ہے اور اچھے سپکی بھی ہے بٹر بھی ہم نے پہلے سی پکا رکھی تھی تو اس لئے اور زیادہ سوف تیار ہوئی ہے تو آپ یہ میرے طریقے سے ضرور بنا کے کھائیے گا اپنے پریبار کو کھلائیے گا آپ میری ویڈیو کو فیس بک اور اسٹاگرام پہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں فولو کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور میری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو ضرور دمائیں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ